بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی پی این کے مطلق آپ کو اس ویڈیو میں اپ ڈیٹ کر دوں گا جو وی پی این آپ کو پتہ ہے جی اگر میں سمپل لفاظت میں بات کروں تو وہ یہ ہے جی کہ ہر پردیسی کے موبائل میں وی پی این ہے جی یار یہ ایسے ہوتا ہے میرا موبائل رہا ہے سعودی لیبی ایم میں میرے پاس دو تھے اور دونوں میں وی پی این تھا ورسپ کے لئے ہی یوز کرتے تھے اس کے علاوہ بس کے لئے آپ کو پتہ ہے جی وی پی این یوز ہوتا ہے آپ کو میں مطلق ویڈیوز میں بتا پیچھوں کہ یہاں شورٹ سا بتاتا چلوں کچھ ایسی ویب سائل جو اس کنٹری میں بین ہوں کچھ ایسے سوٹ ویر جو اس کنٹری میں بین ہوں وی پی این سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو اوپن کر سکتے ہیں جو کہ غیر قرونی طریقہ ہے وی پی این کو اسی لیے بھائی اللیگل کہا جاتا ہے غیر قرونی کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک لاکھ سے تین لاکھ تک کفائن اور چھ ماہ سے تین سال تک کی قید بھی ہے یہ آپ کو پہلے مک کے لئے کر دوں اچھا اس ویڈیو میں ہم بات اس چیز کے اوپر کریں گے کہ کیا وی پی این اگر موبائل میں آپ کے ہے تو کوئی شورتہ آپ کو پکڑ لیتا ہے کیا بنے گا اگر آپ وی پی این یوز کرتے رہے ہیں تو ہاں جیسا کہ ہم سفر کر چکے ہیں تو وی پی این بعد میں آپ کاٹ دیتے ہیں اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جیسا کہ میں نے کر دیا تھا یار ایسے کوئی کسی قسم کی مشکل نہ بنے تو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں بعد میں اور آپ سفر کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے اپنے موبائل میں وی پی این اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اسی موبائل میں آپ کی سم چر رہی ہے جو کہ آپ کے نام کے اوپر ہی ہے تو آپ کا کمپلیٹری ڈیٹا دو جب چاہے نکال سکتے ہیں تو بھائی آپ کے نام کے اوپر سم ہے اسی موبائل میں آپ نے وی پی این یوز کیا ہوا ہے اور آپ سفر کر رہے ہیں تو ائرپورٹ کے اوپر کیا آپ کا موبائل چکے ہوتا ہے یا آپ کو ائرپورٹ کے اوپر کوئی اس کے مطلق پوچھ پوچھ یا کوئی فائن وغیرہ اس کے مطلق میں اس ویڈیو میں بات کروں گا سب سے پہلے جی کسی شورتے وغیرہ نے آپ کو پکڑ لیا ہے اور پکڑ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے آپ کا موبائل چک کر لیا ہے آپ کی گیلری میں کچھ غیر مناسب چیزیں مل گئی تو پھر بھی آپ بھائی اندر گئے سیمپل سی بات ہے اگر کوئی کسی قسم کا پورن کانٹینٹ یا سیکسولی کانٹینٹ یا نیوڈ پکچر وغیرہ مل گئی ہیں تو پھر آپ کے اوپر پچاس ہزار ریل کا فائن اور چھ ماہ کی قید ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کے موبائل سے وی پی این مل گیا ہے اور وقائدہ وہ آن ہے لگا ہوا ہے تو اس صورت میں بھائی آپ کے اوپر ایک لاکھ ریل کا فائن اور چھ سے ایک سال کی قید کم از کم ہے چھ سے ویسے تین سال کی قید بھی کر سکتے ہیں تو ہم ابھی بات کر لیتے ہیں ائرپورٹ کے متعلق آپ نے دو سال ایک سال چھ ماہ تین سال پانچ سال سعودیہ میں گزارے ہیں وی پی این یوز کیا ہے وی پی این ان کی ہے وہ سب کے اوپر گھر میں بات کی ہے چلو کوئی ویب سیٹ وغیرہ آپ نے اوپن نہیں کی ہے وہ الگ سے معامل ہے جی تو اس صورت میں کیا ائرپورٹ کے اوپر کوئی کسی قسم کی پوچھ کچھ ہو سکتی ہے تو جب بھائی آپ ائرپورٹ کے اوپر آئیں گے تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ پیئر بات ہے جی کہ ائرپورٹ آنے سے پہلے اپنے موبائل سے وی پی این آپ نے کوئی بھی ڈانلیوڈ کیا ہوا ہے اس کو ڈریلٹ کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ غیر ضروری سوفٹوئر ڈریلٹ کر دیجئے گا اور کوئی بھی کسی قسم کیسا مواد آپ تو موبائل پر پڑھا ہوا ہے اس کو ڈریلٹ کر دیجئے گا یہ بیسٹ ہے ہوگا یا کیا جی کہ اگر آپ ائرپورٹ کے اوپر پہنچیں گے اور آپ کے اگر موبائل بغیرہ وہ لیلتے ہیں جمع کرتے ہیں جمع ادھر کرتے ہیں نا جہاں پر آپ کا وہ بولتے ہیں یہ باچ بھی اتار دو یہ کیپ بھی اتار دو شوز بھی سب کچھ اتار دو تو وہ سکین کیا جاتا ہے گاکا کے طرف سے سعودی جوازات کے بندے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ایمیگریشن کے بعد لاسٹ وہی ہوتا ہے جی تو وہاں پر آپ کا موبائل بھی رکھا جاتا ہے اور وہاں پر اگر آپ کا موبائل چکل لیا گیا اور آپ کے موبائل سے وی پی این مل گیا تو آپ کے اوپر بھی یہی فائن ہوگا جو آپ کو بتا چکا ہوں میں ابھی کیا آپ یوز کرتے رکھیں آپ نے پہلے یوز کیا اور بعد میں اس کو کار دیا تو ابھی کا ایرپورٹ کے اوپر کوئی مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ سے پوچھا نہیں جاتا آپ وی پی این نیوز کرتے رہے ہیں جی نہیں کرتے رہے ہیں آپ نے کار دیا آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کیسے مسئل نہیں ہوگا کہ آپ وہاں پر فگر لگا رہے ہیں اور آپ کا ڈیٹا شو ہو رہا ہے اسے بندے کے نام کے اوپر فلاں سم تھی اور اس سم کے اوپر یہ وی پی این ہی نیوز کرتا رہا ہے ایسا کوئی مشکل نہیں ہے ایسی نو ٹینشن ہے آپ جب نہ کوئی جرمان ہے نہ کوئی فائن ہے ائرپورٹ کے اوپر لیکن اگر آپ کے موبیل سے وی پی این ان کو مل گیا تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو سکتی ہے تو جیسے چاہے سفر کریں نو ٹینشن ہے جیسے چاہے سعودریہ بھی رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وی پی این احتیاط کریں